بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا نیٹیلز یہ ہیں ناظرین کہ بہت بڑا ایک ہیوج زلزلہ یہاں پر آیا ترکی کے اور سیریا کے بارڈر پر جس کا نام ہے غازیان تاپ یہاں پر یہ زلزلہ آیا اب تک کی جو فگر ہے جو خبریں آ رہی ہیں جو سورسز بتا رہے ہیں زلائے بتا رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں آفیشل وہ یہ ہے کہ پانچ سو سے زیادہ لوگ اب تک جان بھاک ہو چکے ہیں ہزاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول جو ہے یہ بہت زیادہ انکریز ہونے کا خطرہ ہے اور بہت ہی کم ٹائم کے اندرے ڈیتھ ٹول جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ساؤت ایسٹرن ٹرکی ہے جہاں پر ناظرین یہ زلزلہ صبح آیا اور چار بچ کر سترہ منٹ کا صبح وقت تھا جب یہ زلزلہ آیا لوگ اس وقت موسلی جو ہے وہ سو رہے تھے جو شندب بتائے گی زلزلے کی وہ ہے سات اشاریہ آٹھ میگنی چور جو کہ بہت زیادہ ہے اور سترہ اشاریہ نو کلومیٹر یہ گہرا تھا اس کا جو زلزلے کا مرکز تھا اس سے اتنا یہ گہرا تھا زلزلہ اس کے علاوہ ناظرین جو ڈیٹیلز ابھی آ رہی ہیں جو فگرز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرکی میں دو سو چراسی لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سیریا میں دو سو تیس لوگوں کے جانباک ہونے کی اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ اس وقت متعددہ جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں رسکی آپریشنز جو ہیں وہ بھی جا رہی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے اوبیسی بات ہے کہ بہت زیادہ اس میں میسیف وائلنٹ ڈسٹرکشن ہے یہ وہاں پر اس وقت صورتحال ہے بیلڈنگز فلیٹس گھر مکمل طور پر وہاں پر مٹی ہو چکے ہیں جو ٹیکسی سرویس تھی بس سرویس تھی ٹرائم تھی اس کو وہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو وہاں پر ائرپورٹ تھا ائرپورٹ تو بھی بلکل وہاں پر بند کر دیا گیا ہے اس کے جھٹکے جو محسوس کیے گئے ہیں وہ صرف ترکی اور سیریہ تک محدود نہیں رہی بلکہ اسرائیل میں بھی اور لبنان میں بھی اس کے جو ہے غالباً سائپرس میں بھی اس کے جو ہے اس کے جو چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور عجیب خوف کسی فضاء ہے جو پورے اس وقت ترکی کے اندر موجود ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ اگر یہ زلزلہ وہاں پر آیا ہے اور اتنے بڑے حجم کا آیا ہے تو یہ کہیں کسی اور پارٹ کو متاثر نہ کرے اچھا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ ترکی میں ایسے زلزلے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں یہ ایسا ایک جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہم کہیں اگر کہ زلزلے آتے ہیں تو یہ بات ضلط نہیں ہوگی انیس سو نینانوے میں میں پڑا تھا بھی تب بھی زلزلہ آیا تھا ناظرین نائنٹین نائنٹین نائن میں اور سترہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے تب بھی جہاں بھاک ہوئے تھے اور یہ نورتھ ویسٹ والی جو ہے وہ سائٹ پر آیا تھا اور اس کے لئے مرزا ابھی آپ کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بھی ریڈیلز آپ شیئر کریں جن میری زیادہ ترکی ایک اوورال ایک ٹوریس سپوٹ ہے اور یہاں پر ٹوریزم کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ موجود ہوتے ہیں ابھی میری کچھ ٹوریس سے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ اس سے بہت دور ہیں جہاں پر یہ زلزلہ آیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو محدود کر رہے ہیں اور کچھ نے کہا تھا کہ ہم ایک دو روز تو بلکل محدود رہیں گے اور کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں اپنے ممالک میں واپس چلے جانا چاہیے لیکن بہرحال ابھی اوورال جہاں پر یہ زلزلہ آیا ہے وہاں پر غازی انتاب کا جو علاقہ وہاں پر تو ایمرجنسی کا نفاظ ہے الیرڈ جو ہے وہ جاری ہے جیسے کہ علی نے بتایا کہ تمام تر چیزیں انہوں نے روک نہیں ہے لیکن باقی جو شہر ہے آپ ہمارے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روٹین کی جو لائف ہے جسنا منڈے مارننگ لائف ہوتی ہے وہ جاری ہے لوگ اپنے دفاتر پر کام کاجمیں طلبہ اپنے سکولوں کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں لیکن اس فیر اس پریشانی کے ساتھ کہ خدا نہ خاصتا جو ہے وہ کہیں یہاں پر یا کسی اور پارٹ میں جو ہے وہ ترکی کے ایسا واقعہ یا ایسا زلزلہ دوبارہ نہ آجائے کیونکہ اکثر جب کبھی بھی زلزلہ آتا ہے تو اس کا آفٹر شاک یا اس کا جو ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اس کا خدشہ جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے سو ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یہ ریسکیو کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ مزید بہتر ہوں گی اور لوگوں کی مدد زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کی جا سکے گی ہاسپٹلز کے اندر امرجنسی کا نفاز ہے لوگ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ بلٹ دینے کے لیے پہنچے ہیں دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں زیادہ ایک ملک کے اندر تو اس کا حجم ہے نہیں کئی ممالک کے اندر جو ہے اس کے جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے علی کہ ابھی تک کی جتنی ریسکیو کے ایکٹیوٹیز ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ریسکیو ایکٹیوٹیز کی بات کر رہے ہیں آپ ریسکیو ایکٹیوٹیز اس وقت جو ہے وہ بلکل جاری ہے اور صرف یہاں سے نہیں بلکہ ملک بھر میں اس طرح کے مرزا نے بتایا کہ ریسکیو کے عملے کو الیرٹ کر دیا گیا بلکہ صرف یہ ترکی تک محدود نہیں مرزا میں یہ بتا دوں کہ مختلف ممالک میں سورامی کے حوالے سے بھی اور مختلف ریکوشنز جو ہے وہ لے لی گئی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی یہ پردکشن کی جاری ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیز جو ہے وہاں پر بھی آ سکتی ہے اتا کچھ لیٹس میرے پاس فگرز آئے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ٹرکی کے دس پروینسز ہیں جس کو اس زلزلے نے ہٹ کی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سترہ سودہ سیونٹین ٹین بیلڈنگز جو ہیں وہ مکمل طور پر مرزا تباہ ہو چکی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے میسیف ہیوز قسم کا جو یہاں پر زلزل آیا ہے اس کا جو لوس ہے وہ بہت زیادہ ہے جان کا لوس تو بہت زیادہ ہے لوگ ابھی بھی اس وقت میں نے جیسا کہ بتایا ویڈیوز جو ابھی آ رہی ہیں میرے پاس وہ لوگ ابھی بھی مل بے تلے دبے ہیں لیکن اکڈم سے اتنے بڑے ڈسٹرکشن کو ریسکیو کرنا لوگوں کو وہ ممکن نہیں ہے زہر ہے آسان نہیں ہے لیکن ایک چیز جس کی طرح سے زہر ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے بہت زیادہ لوس ہوا وہ وقت تھا جس وقت پہ وہ زلزل آیا یعنی کہ یہاں پہ سردیاں بہت زیادہ ہیں اور سورج تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ ساڑھے آٹھ بڑے تک بھی وہ کچھ چہروں کے اندر تلو ہوتا ہے تو سوہ چار سات بچ کے ستنہ منٹ تو بی پریسائز یہ زلزل آیا اور اس وقت زیادہ لوگ سو رہے تھے تو جب کبھی بھی زیادہ زلزل آتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنی دسٹرکشن شروع کر دیتا ہے لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پھر بھی کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ بھاگ کے جو ہے وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں مہارت سے باہر آ جاتے ہیں سڑک کے اوپر یا کور علاقے کے اندر آ جاتے ہیں لیکن لوگ اس وقت سو رہے تھے گہری نیند زیادہ وہ سو رہے تھے اور اس وقت جب یہ زلزل آیا تو جو بھی بلڈنگ سی جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ان کے اوپر گر گیا اور وہاں پہ بہت ساری امبات ہو گئیں تو بہرحال ہماری دعا یہ ہے امید یہ ہے کہ یہ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ لوگ کچھ ریسکیو کا آپریشن کے حوالے سے کنسرن تھے لیکن مقامی لوگوں کی مدد کے ساتھ ہی جو ہے وہاں پہ اس وقت آپریشن جو ہے وہ جاری ہے کورڈن آف کر دیا گیا پورے علاقے کو اور سکرورٹی کے کنسرن جو ہے وہ خاصے زیادہ ہیں تو ناظرین ہم اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اپنے ناظرین کو دعا ہو ہیں دعا ہو ہیں کم سے کم نقصان ہو خاص طور پر جانو گا نقصان کم سے کم ہو لیکن جو بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھا جائے گا خیال رکھیں دعا ہو میں یاد رکھیں اللہ حافظ